ڈینگی فیور ڈینگی بخار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈینگی بخار کا آپ علاج کر سکتے ہیں آپ تندرست رہ سکتے ہیں صحت مند رہ سکتے ہیں ایلوپیتھک ادویات کے سیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں تو آپ جو ہے ڈینگی بخار آپ میں سے جب بھی کسی کو ہو تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے علاج کیجئے روحانی علاج بھی موجود ہے اس میں اور جسمانی علاج بھی بکری اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ بھی پیا اور بکری کے دودھ میں حضرت انس بن مالک کے کونے کا پانی بھی شامل کیا یعنی سواب بھی ہے اور گزا بھی ہے اور دوا بھی ہے ابھی سینس کی ریسرچ بھی ہے کہ جو بکری کا دودھ ہے ڈینگی بخار کا سب سے کامیاب علاج ہے کیسے آپ استعمال کریں؟ صبح دوپہر شام ایک اک پاؤ بکری کا دودھ لیجئے اور ڈینگی فیور والا مریض ڈینگی بخار والا مریض اس کو پی لے آپ چاہیں تو سنت نبی کے مطابق اس میں تھوڑا پانی بھی ملا لیجئے اور سورة الانبیاء آیت نمبر 69 ہے اول آخر درودِ عبرہیمی پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت تین مرتبہ صبح دوپہر شام بکری کے دودھ پر دم کریں اور وہ بکری کا دودھ آپ پی لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ہوگی اللہ کے عمر سے آپ کو شفا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم یہ پڑھئے اور اللہ کے حکم سے آپ شفا پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام تو مریض کو اتمنان دلانا ہے طبیب تو اللہ خود ہے